شروع کرتے ہیں؟ شروع کرتے ہیں؟ ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے پریویس لیکچر میں جو ہم نے پڑھاتا وہ پڑھاتا کہ انٹروڈکشن آف بیالو جی کیا پڑھاتا؟ انٹروڈکشن آف بیالو جی وہ پڑھ لیا تھا پھر یہ پڑھاتا کہ ہمارے پاس جو دنیا میں یہ چیزیں ہیں یہ اتنی فیسنیٹنگ کیوں ہیں؟ یہ اتنی دلکش کیوں ہیں؟ یہ پڑھاتا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس دنیا میں جو چیزیں ہیں جو دلکش ہیں دلپریب ہیں اٹریکٹیو ہیں یہ صرف اس کی سائز کی وجہ سے ہے کلر کی وجہ سے ہے ایٹنگ سٹائل کی وجہ سے ہے ہیبیٹ کی وجہ سے ہے ہیبیٹیٹ کی وجہ سے ہے یہ کیا ہے؟ اس ویرییشن کی وجہ سے ہے کیسے ہو؟ اس ویرییشن کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے اتنی دلکش نظر آتی ہے یہ چیزیں کیا کرتے ہیں؟ اتنی دلکش نظر آتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے پڑھاتا کہ میننگ آف بیالوجی ہم نے بیالوجی پڑھاتا کیا پڑھاتا بیالوجی ٹھیک ہے so the word بیالوجی is the combination of two greek words کہہ سے آیا ہے two greek words سے آیا ہے اس کا origin کیا ہے اس کا origin where's b failوجی بیالوجی کا جو origin ہے وہ کہہ سے ہے greek سے ہے تو جب بھی آپ کسی لفظ کی تاریخ کو study کرو گے حسٹری کو study کرو گے تو ایسے سائنس یا ایسے علم کو ایٹھمالو جی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایٹھمالو جی ٹھیک ہے تو ہم نے کہا تھا کہ بیالو جی جو ہے it is the combination of two greek words یہ کہاں سے آیا ہے two greek words سے آیا ہے bios and logos bio mean life and logos mean study bio mean life and logos mean study کرنا thinking کرنا یا reasoning یا وجہ تالاش کرنا کس چیز کے بارے میں life کے بارے ٹھیک ہے تو یہ بیالو جی کا کیا ہوا meaning ہوا پھر ہم نے definition کیا تھا کیا کر دیا تھا definition تو ہم نے پڑھا تھا کہ the scientific study of life and of living organism living organism کے بارے میں scientific study کرنا کیا کرنا scientifically scientific study کا مطلب ہے جو scienceی طریقہ کار ہے جس میں observation ہوتی ہے چیزوں کو observe کرنا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے چیزوں کو observe کرنا پڑتا ہے پرانا جو study ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے پھر خود سے مشاہدہ مشاہدہ کرنا پڑتا ہے تجربات کرنے پڑتے ہے اس کی بات جو علم آتی ہے اس کو ہم scientific knowledge کہتے ہیں کیا کہتے ہیں scientific knowledge ٹھیک ہے تو ہم نے پڑھتا ہے کہ biology is the combination of two greek words bios and logos ٹھیک ہے bios mean life and logos mean study کرنا تو the scientific study of life of and living organism living organism کی scientific study کرنا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم biology کہتے ہیں پھر ہم نے کہا تھا کہ biology کا جو words ہے یہ کس scientist نے پہلی دفعہ use کیا تھا تو ہم کہا تھا کہ سیونٹین سیونٹین ترٹی سیکس میں سویڈش بوٹینیسٹ ہو کیا تھا سویڈش بوٹینیسٹ کارل لینیس کارل لینیس نے پہلی دفعہ سیونٹین ترٹی سیکس میں biology کا جو word ہے یہ کیا کر دیا تھا یہ use کر دیا تھا ٹھیک ہے پھر ہم نے پڑھا تھا کہ the father of biology is Aristotle یہ کیا ہے گریک philosopher تھا Aristotle وہ father of biology تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آج کو ہمارا lecture ہے وہ ہے division of biology کس کے بارے میں ہے division of biology ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا science کو کس کو پڑھا تھا science کو ٹھیک ہے اور science کو پھر further divide کیا تھا two branches میں جس کو ہم نے کہا تھا physical science and biological science ٹھیک ہے تو science کے بعد ہمارے پاس biology آ گیا science کو اگر ہم نے divide کر دیا تو biology chemistry اور physics یہ آ گیا اب ہم physics اس biology biology کو divide کرتے ہیں کیا کرتے ہیں divide کرتے ہیں تو یہ جو ہم division کرتے ہیں یہ تھوڑا سا بڑے level پہ ہوگا کس level پہ ہوگا بڑے level پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم branches پڑھیں گی کیا پڑھیں گی branches تو division الگ ہے اور branches الگ ہے ویسے دونوں کا مطلب same ہے ٹھیک ہے لیکن division اگر paper میں آ جائے کہ what is biology write its main division تو آپ نے صرف یہ تین لکھنے ہیں جب یہاں پر میں نے لکھتے ہیں ٹھیک ہے branches آ گئی تو any four or five branches تو پھر وہ آپ نے ہم اس کے بعد میں پڑھیں گے کہ branches کیا ہے بیالو جی کی ٹھیک ہے تو وہ بعد میں ہم پڑھتے ہیں پھر اس سے آپ branches یاد کرو گی تو division کتنے ہیں division ہمارے پاس صرف اور صرف three ہے کتنے ہیں biology کی division ہے وہ تین ہے ہمارے پاس کتنے ہیں biology has three major division biology کی کیا ہے ہمارے پاس تین major division ہے کتنے division ہے تین ٹھیک ہے نمبر ایک زوالو جی نمبر ٹو بات آپ نے زو کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگ بولتے ہیں نا زو چلو پشاور زو چلتے ہیں کہاں چلتے ہیں پشاور زو چلتے ہیں تو زو کا مطلب ہے چھڑیاگر زو کا مطلب کیا ہے چھڑیاگر جہاں پر کیا ہو چھڑیاگر میں کیا ہوتے ہیں جان اینیملز ہوتے ہیں نا مارانی پکے پشوگانی پکے سپی پکے خری پکے زیبرا پکی شادوگان پکی ڈاٹولر سے پکی کہنا یہ سارے کہاں پر ہوتے ہیں زو میں ہوتے ہیں تو زو وہاں سے ہی نکلا ہے زو لوجی مین سٹڈی کرنا اور زو کا مطلب ہے یہی خریف سپی پشوگانی ساری چیزیں جو ہے اس کے بارے میں سائنٹیفک سٹڈی کرنا کیا کرنا ان کے بارے میں سائنٹیفک سٹڈی کرنا اس کو ہم کہتے ہیں زوالوجی ہم کیا کہتے ہیں زوالوجی ٹھیک ہے پھر باٹنی 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 کا جو ورڈ ہے نا باٹنی یہ پاسٹر سے نکلا ہے کس چیز سے نکلا ہے پاسٹر گاس پوس جس کو آپ گاس پوس خضر میں مزلے چیزیں تاثر ہوا ہے پاسٹر یعنی ہم کہتے ہیں ہرپس کیا کہتے ہیں ہرپس گراس جو ہمارے پاس باہر جو کبل مبل چیز کرنی ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ٹھیک ہے سمجھا کیا ہے اُن کے بارے میں سٹاڈی کرنا ان کے بارے میں سٹاڈی کرنا یعنی پلانٹس کے بارے میں سٹاڈی کرنا کس کے بارے میں سٹاڈی کرنا گا吗 مائکروائلوجی مائکرو مین سمال مائکرو کس کو کہتے ہیں شمال ب énormément چھوٹے یعنی مائکرو کا مطلب ہے وہ چیزے یا وہ دنیا جو ہمارے آنکوں سے کیا ہو غائب ہو جو ہمارے آنک کے اس کو نہیں دیکھ سکتے اس کو ہم مایکرو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مایکرو بیالوجی مین جس میں ہم لائف اور لوجی مین سٹڈی کے بارے فرسٹ نمبر ہے زوالوجی کیا ہے زوالوجی اس کی میننگ دیکھتے ہیں زو مین اینیمرز زو کا مطلب کیا ہے اینیمرز ٹھیک ہے لوجی مین سٹڈی کرنا یا اس کے بارے میں سوچنا ٹھیک ہے تو ہم لکھتے ہیں بیالوجی definition کس طرح کریں گے zoology is the division of بیالوجی آپ کیا کہو گے is the division of بیالوجی zoology جو ہے نا یہ ہمارے پاس بیالوجی کی division ہے یہ کیا ہے division of بیالوجی which deal with the study of animal جس میں ہم کس چیز کے بارے میں study کرتے ہیں animal یعنی scientific study of animals جس میں ہم scientific study کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں animals کے بارے میں اب animals دیکھو animal ہمارے پاس کتنے ہیں کس طرح ہم اس کے بارے میں study کرتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک کچھ چیزیں ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں کچھ four legs پہ two legs پہ کچھ ہے جو پیٹ کی بل رینگتے ہیں اس طرح دیکھا ہے ماران جکمی کچھ ہے اس طرح جس کے پنجی لیسے پنجی ٹھیک ہے تو اس میں تین تین وہ ہوتے ہیں انسیکس تو گورا سشپگو والی کچھ چیزوں کے بارے میں study کرنا یہ zoology ہے یہ کیا ہے zoology ٹھیک ہے تو it is the zoology is the division of biology which deal with the study of animals ہم کس چیز کے بارے میں study کرتے ہیں animal کے بارے میں ٹھیک ہے پھر اس کا father کون تھا the father of zoology is aristotle یہ کیا تھا گریک philosopher aristotle جو ہے یہ zoology کا کیا تھا father تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے botany کیا ہے botany تو botany mean booty botany mean booty جو جرلی booty اسے نکلا ہے کس چیز سے جرلی booty اسے تو botany کا لفظ آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں booty کیا مطلب ہوگا booty ٹھیک ہے تو ہم لکھتے ہیں کہ botany Greek words faster سے نکلا ہے کس چیز سے نکلا ہے faster جس کو ہم چراغا کہتے ہیں یا gas وغیرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چراغا یا gas وغیرہ تو اس میں ہم کس چیز کے بارے میں study کریں گے اب دیکھو botany is the division of biology botany کیا ہے یہ لفظ لکھنا ہے ٹھیک ہے نا کہ botany is the division of biology botany is the division of biology which deal with the study of plants جس میں ہم کس چیز کے بارے میں study کرتے ہیں plants کے بارے میں ہم study کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم botany کہتے ہیں کیا کہتے ہیں botany ٹھیک ہے تو میں نے لکھا ہے کہ definition botany is the division of biology which deal with the study of plants herbs ہمارے پاس herbs جو جرلی بوٹیا کہتے ہیں ٹھیک ہے غنمشو جووارشو اب دیکھو یہ ہمارے پاس کیا ہے herbs اس کو herbs کہتے ہیں کیا کہتے ہیں herbs ٹھیک ہے تو کچھ پودے اس طرح ہوتے ہیں جس کے stem کیا ہوں گے woody stem ہوں گی کیا ہوں گی woody سخت سخت stem ہوں گے اور کچھ اس طرح stem ہوں گے stem کو دیکھ لو یہ جو stem ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھو یہ اس طرح flexible ہے کیا ہے flexible تو this is called herbaceous اس کو ہم کیا کہتے ہیں herbaceous جو stem ہے اس کو ہم herbaceous کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح ہے کچھ سخت ہے کچھ جو ہے اب سہرہ میں دیکھ لیں تو کسکیوٹا کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کو اگر دیکھ لیں تو اس میں غنب قسم مڈیری ٹھیک شو تو یہ ساری مختلف مختلف کیا ہے یہ ساری ہمارے پاس plants ہے کیا ہے plants ہے ان کی بارے میں study کرنا اب دیکھو اگر سہرہ میں جاؤ گے سہرہ میں تو وہاں پر جتنی بھی ہمارے پاس plants ہوتے ہیں اس کے پتے چھوٹے چھوٹے ہوں گے اس کے پتے کیا ہوں گے چھوٹے چھوٹے اور یہاں پر آپ دیکھ لیں یہاں پر جہاں پر پانی بہت زیادہ ہوتے تو اس کے پتے کیا ہوں گے بڑے بڑے ہوں گے تو ان کے بارے میں study کرنا کہ اس کے پتے کیوں چھوٹے ہیں یہاں پر کیوں بڑے ہیں یہ مختلف مختلف پلاور سے ہمارے پاس 1.5 ملین سے بھی زیادہ ہمارے پاس کیا ہے تو اس کو پڑنا یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس بارٹنی ہے کیا ہے بارٹنی پاسٹر سے نکلا ہے جس میں ہم کس چیز کے بارے میں study کرتے ہیں پلانٹس کے بارے میں اب پیادر آف بارٹنی کون تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا پریس تس تو یہ کیا تھا بارٹنی کا پر کیا تھا پر اس کے بعد کیا ہے میکرو بیالوجی میکرو مین چیزی جو ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں ایسی چیزوں کو میکرو کہتے ہیں پھر ایک ہے میکرو کیا ہے دیکھو ایک میکرو ہے میکرو ایک ہے میکرو م ا ا س ا 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 میکروسکوپ کی وجہ سے سٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم میکروسکوپک سٹڈی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میکروسکوپک تو یہاں پر جو ہے نا میکرو ہے کیا ہے میکرو تو میکرو کا مطلب ہے سمال کتنا سمال جو ہمارے آنکھے اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے آنکھے اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں میکرو ٹھیک ہے بیالوجی دیکھو دیفنیشن کس طرح کریں گے میکرو بیالوجی is the division of بیالوجی یہ کیا ہے division ہے کس چیز کی بیالوجی کی which deal with the study of micro-organisms ہم کس چیز کے بارے میں study کرتے ہیں micro-organisms کے بارے میں study کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں micro-organisms کے بارے میں study کرتے ہیں بہت چوٹے چوٹے چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم study کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں مایکرو بیالوجی اب دیکھو وائرس ہے ہمارے پاس وائرس ہے بیکٹیریا ہے یہ ایک سل سے بنے ہیں اس کو ہم یونی سللر آرگینیزم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یونی سیولر آرگینزم بعد میں ہم پڑھیں گے اس چپٹر میں ہم آگے آگے جائیں گے تو لیول آف آرگنیزیشن پڑھیں گے کیا پڑھیں گے لیول آف آرگنیزیشن کہ ہمارے آرگنیزیشن جو جتنی بھی آرگن سسٹم ہے کیا ہے آرگن سسٹم آرگن سسٹم کیا ہے میں بتاتا ہوں دیکھو اس کو فرسٹ ہے ہمارے پاس سل کیا ہے سل بیسک سٹرکچر این فنکشن یونٹ آف لائف یہ کیا ہے بیلڈنگ بلاک آف آل آرگنیزم یہ کیا ہے آل لیونگ تینکس یہ ہمارے پاس کیا ہے سل جب سل کمبائن ہو جائے سل کیا ہو جائے کمبائن یعنی سیملر سل کمبائن ٹوگیدر این میک آن پر فارم آسپیسیٹک جوب اس کو پھر ہم ٹیشو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹیشو جب ٹیشو کمبائن ہو جائے تو پھر وہ آرگن بناتا ہے کیا بناتا ہے آرگن آنکے ہے کان ہے هاہ ٹیسے دی آئیو آنکے کے یہ کیا ہے آنگٰ ہے ٹھیک ہے وہ شیخ بارشریب وہ کہتے ہیں ہارٹسین میائی مائن ٹھیک ہے وہ اس طرح کرتے ہیں تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آنکے اور کان ٹھیک ہے جو ہمارے آنکھے اور ہمارے کان ہت decompose 3 جب ہمارے پاس سل کمبائن ہو جائے تو ڈس گو بناتے ہیں ڈس گو کم voit ہو جائے تو آرگن بناتے ہیں جب آرگن کمبائن ہو جاتے تو آرگ نزم ابناتے ہیں جب آرگن ایزم آر ہے انسٹسٹم بناتے ہیں جب آر ہیں سرم کن بائن ہو جائے تو انڈیویجول ایک آرگھن ایزم بناتا ہے کیا بناتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا لیول کونسہ ہے بکٹیریہ کونسہ ہے برس ایم LIربل کونسہ ہے پلاٹسی کا لیول کونسہ ہے ہمارا لیول کونسہ ہے یہ لیول آف آرگنیزیشن جو ہے یہ ہم پڑھیں گے کہاں پر اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جو آنے والے ٹاپکس ہے اس میں پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر اس کی بات تو یہ تا ہمارا آج کا لیکچر تو اس میں ہم نے کیا پڑھ لیا یہ پڑھا کہ بائو کیا ہے بائو کے ڈیفینیشن کیا ہے فادر آف بیالو جی کون ہے ٹھیک ہے اور ڈیویشن آف بیالو جی پڑھ لیا کیا پڑھ لیا ڈیویشن آف بیالو جی تو ہمارے پاس ڈیویشن جو ہے وہ تین قسم کے ہے نمبر ایک بارٹنی نمبر ٹو زوالوجی نمبر تری مائکرو آرگینزم ٹھیک ہے بارٹنی میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں پلانٹس کے بارے میں زوالوجی میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں انیملز کے بارے میں اور مائکرو آرگینزم میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں مائکرو آرگینزم کے بارے میں ٹھیک ہے تو دس is all about today lecture ٹھیک ہے اگر کسی کا کوئی question ہو تو پوچھ سکتے ہیں yes Aristotle is the father of biology ٹھیک ہے یہ سارے اس میں آتے ہیں بیالو جی کسی میں آتے ہیں ٹھیک ہے یہ بار میں سٹیڈی کرتے ہیں بار میں اس کو سٹیڈی کر لیں گے انشاءاللہ یہ الگ ٹاپک ہے بعد میں اور کسی کا کوئی question ہے مارفالوجی مارفالوجی is the branch of biology which deal with the study of structure and form of living organism structure study کرتے ہیں اور form کس طرح ہے اور اس کا structure کس طرح ہے اس کو ہم study کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی کا کوئی question ہے نہیں ہے تو thank you very much for listening ٹھیک ہے ٹھیک ہے